بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہ التجیبین الطاہرین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادتِ رَبِّهِ اَحَدًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِينَ قَابِلِ قَدْرِ سعداتِ کرام علماءِ ذویل احترام حاضرینِ بَز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس آجِ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقاِ کریم رعوف و رحیم علیہ التحیت و التسلیم کی بارگاہِ بے کسپنا میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسولات و السلام علیکہ یا رسول اللہ اسولات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ اسولات و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم ایک ایمان افروز پر مغز اور مدلل خطاب محبِ گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا ساتھی ساتھ ایک روحانی شخصیت جو اس وقت یہاں پر سید صاحب کے بغل میں جل وکر ہیں ان کی زیارت سے آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچا رہے ہیں اور علماء زویل احترام کے چہرے کی زیارت سے بھی آپ مشرف ہو رہے ہیں بہت ضروری بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی غرض سے حاضر آیا ہوں چاہوں گا جتنی دیر بھی آپ بیٹھیں مکمل توجہ اور انہماغ کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک انسان جو چیز بناتا ہے اس چیز کے بارے میں وہ سب سے زیادہ جانتا ہے آپ نے اگر کوئی چیز بنائی تو آپ اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں کسی کارخانے والے نے کوئی چیز بنائی وہ اپنی چیز کے بارے میں زیادہ جانتا ہے اسی طریقے سے ہمیں اللہ نے پیدا فرمایا وہ ہمارے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے ہمارے رب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے مالک ہے خالق ہے تو پھر اس کی ہر بات کو سچ ماننا یہ ہماری ذمہ داری بچاتی ہے اور جہاں اس کی باتوں میں شک پیدا ہوا تردد پیدا ہوا کہ بس وہیں سے ہمارے ایمان کے زوال کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ رزاق ہے تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ روزی دینے والا کوئی سیٹھ نہیں اللہ ہے یقین ہونا چاہیے جس طرح ہمارا یہ یقین ہے کہ زندگی دینے والا اللہ ہے موت دینے والا اللہ ہے عزت دینے والا اللہ ہے ذلت دینے والا اللہ ہے ایسے ہی یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں روزی دینے والا بھی اللہ ہی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان آپ سید صاحب کی گفتگو سے متاثر ہوتے ہیں تو آپ کو سید صاحب سے ملنے کی تمنہ ہوتی ہے یہ بزرگ جلوہ گر ہیں ان کے جد سے فیض آپ نے حاصل کیا وہ اس دار فانی سے کچھ کر گئے ان سے محبت ہے تو ان سے ملنے کی تمنہ آپ بھی ہوتی ہے ایک بیٹا پردیس کے اندر کام کرتا ہے تمنہ ہوتی ہے دو سال کے بعد گھر آنے کی تو فکر ہوتی ہے کہ ماں باپ سے ملوں اس لیے کہ اس کے دل میں ماں باپ کی محبت ہوتی ہے بیوی بچوں سے ملنے کی تمنہ ہوتی ہے اس لیے کہ بیوی بچوں سے وہ محبت کرتا ہے آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملنے کی تمنہ ہوتی ہے قرآن نے اسی کو منشن کیا فمن کانا یرجو لقاء ربی جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو کون ہے جو رب سے ملنے کی امید نہیں رکھتا جس نے پیدا کیا اس سے ملنے کی امید نہ ہو جس نے زندگی دی اس سے ملنے کی امید نہ ہو جو ہمارا خالق و مالی کو اس سے ملنے کی امید نہ ہو جو ہمارا پالنہار حقیقی ہو اس سے ملنے کی امید نہ ہو جس نے زمین بنائی اس سے ملنے کی امید نہ ہو جس نے ماں باپ عطا فرمائے اس سے ملنے کی امید نہ ہو جو زندگی عطا فرمایا اس سے ملنے کی امید نہ ہو اور اگر تم امید نہ بھی رکو تب بھی مر کر تو اسے ملنا ہے اسی لئے تو کہتے ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم اللہ کے لئے ہیں اور لوٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں یہاں اللہ والوں کو اللہ کا دیدار ان کی شان کے مطابق ان کی صلاحیتوں کے مطابق اور مقام کے مطابق نصیب ہوتا ہے ہر کسی کو دنیا میں اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوتا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہر کوئی اللہ رب العزت جل جلالہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتا لیکن مرنے کے بعد تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے نا اس کی بارگاہ میں ہر ایک پل کا حساب و کتاب اور جواب دینا ہے نا تو اب قرآن نے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے کیا کرنا ہے فَلْ يَعْمَلْ عَمَلًا سَدِحَا اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے دنیا میں کوئی پرمنٹ رہنے کے لئے نہیں آیا ہے کوئی تیس سال میں چلا جاتا ہے کوئی ستر سال میں کوئی اسی سال میں کوئی نبی سال میں جانا برحق ہے کوئی پرمنٹ رہنے کے لئے نہیں آیا ہر ایک کو جانا ہے اور ہر ایک کی ملاقات رب سے ہوگی لیکن ملنے کا انداز جدہ ہوگا کسی سے میرا مولا مسکرہ کر اس کی شان کے مطابق ملے گا اور کسی پر میرا مولا غزب نہ ہو کر کے ملے گا اللہ کی ذات ہسنِ مسکرانِ ان ساری چیزوں سے پاک ہے لیکن بعض مقام پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں قیامت کے دین ایک بندے سے کہا جائے گا اکراہ کتاب اپنا عامال لامہ پڑھا بندہ اپنا عامال لامہ پڑھے گا تو اس کے سامنے سب سے پہلے اس کے چھوٹے گناہ رکھے جائیں گے کہ پڑھا اب جیسے ہی وہ پڑھنا شروع کرے گا تو خبرہات شروع ہو جائے گی یہ تو سارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں مولا فرمائے گا یہ تو نے کیا ہے نا وہی ہے نا جو کیا تھا وہی ہے نا اس کے پاس سوائے اقرار کرنے کی اور کوئی چیز نہیں ہوگی اندر سے ڈر رہا ہوگا کام رہا ہوگا کہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اب جب بڑے گناہ پیش کیے جائیں گے تو میرا کیا حال ہوگا اتنے میں میرے کریم کی رحمت کو جوش آ جائے گا اور رب ارشاد فرمائے گا فریشتو اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو اب وہ بندہ جو بڑے گناہ رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اس کے تصور اس سے کام رہا تھا وہ خود اللہ سے عرض کر گا مولا کچھ میرے بڑے گناہ بھی ہیں جب وہ یہ کہے گا تو میرا مولا اپنی شان کے مطابق تبصم فرمائے گا اور یہ کہہ کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذکرہ ہوتے ہیں تو جو اس کی شان ہے اللہ والوں کی پوزیشن یہ ہوتی یہ جملہ تاریخی جملہ ہے اگر آپ نے پوری تقریر یاد رکھی یا نہ رکھی کوئی بات نہیں اس جملے کو یاد رکھنا ساری دنیا ناراض ہو کر کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور ساری دنیا خوش ہو کر کچھ نہیں دے سکتی لیکن مولا اگر خوش ہو گیا تو دنیا بھی اور آخرہ سب کچھ عطا فرما دے گا اور مولا اگر ناراض ہو گیا تو زندگی بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی اس لئے قرآن نے کہا وَرِدْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ اللہ کی خوشی سب سے بڑی خوشی ہے اس لئے صحابہ اکرام علیہم الردوان اور اولیاء اکرام علیہم الردوان ہمیشہ وہ کام کرتے جس سے اللہ خوش ہو جائے اور ہمیشہ اس کام سے بچتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور پھر تربیت بھی اپنی اولاد کی ایسی فرمائی کہ اولاد بھی اس کام کے اندر اپنے ماں باپ کی مدد کرتی تھی آپ کو بتاؤں حضرت عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمت ورزوان جب تخت خلافت پر بیٹھے تو جو ٹیکس وصول کیا گیا تھا نا آپ نے سوچا کہ یہ ٹیکس جن جن لوگوں کا وصول کیا گیا تھا سب کو دے دیا جائے تو پھر کب ہوا تھا خیال آیا ذہن کے اندر کے دے دیا جائے بیٹا بڑا ہونہار تھا ذہین تھا پریزگار تھا اپنے بیٹے کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا وہ عمر ابن عبدالعزیز جن کے دور کو خلافت راشدہ کے دور کی مثال کہا جاتا ہے یا اس کے مطابق کہا جاتا ہے اتنا زنیرہ دور بیٹے کو بلایا بلے بیٹے یہ جن لوگوں کا ٹیکس وصول کیا گیا تھا اپنے پہلے والوں نے کیا تھا میں چاہتا ہوں سب کو لوٹا دوں تھوڑا قائلولہ کرنوں اثر کے بعد لوٹا دوں بس اتنا سننا تھا کہ بیٹے نے کہا ابباجان کیا اثر تک کی زندگی آپ کو میسر ہوگی اس کا آپ کو یقین ہے کہ آپ اثر تک زندہ رہیں گے تب حضرت عمر ابن عبدالعزیز علی رحمہ نے فرمایا اللہ تجھ جیسی اولاد سب کو عطا فرمائے جو نیکی میں اپنے باپ کی مدد کرتی ہے اللہ اکبر اور اسی وقت قائلولہ کو ترک کیا اور جن جن لوگوں کا ٹیکس وصول کیا گیا تھا اور پیسے تھے سب کو لوٹا دیا گیا عرض کرنے کا منشاہ عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے اللہ والے ہمیشہ اللہ کی خوشی چاہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چاہتے آج ہماری پوزیشن بالکل خراب ہو چکی نماز کا وقت ہوگا نماز پڑھیں گے یہ سیٹ صاحب ناراض ہو جائیں گے اس طریقے سے شریعت پر عمل کریں گے فلا ناراض ہو جائے گا ہم اگر شادی کے اندر خورافات نہیں کریں گے بی بی بچے ناراض ہو جائیں گے بس ان سب کی ناراضگی اور خوشی کا ہم نے خیال رکھا کبھی ہم نے یہ خیال نہیں رکھا کہ اللہ رب العزت جل جلالہو راضی ہوگا یا ناراض کبھی ہم نے اس کو نہیں دیکھا قیامت میں اللہ عز و جل بعض بندوں سے ملے گا اس حال میں اس حال میں کہ وہ اللہ سے راضی ہوں گے اللہ ان سے راضی ہوگا یہ رضی اللہ عنہ وردو عنہ جو ہے نا اس کے بعد کیا فرمائے ذالک لمن خشیہ ربہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے رب سے درنے والے ہوں گے وہ ان درنے والے بندوں سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ عز و جل کے بندے اپنے مولا سے بھی راضی ہوں گے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ و سلم کے دیوانوں پہلی چیز جو اس وقت آپ کو ذہن میں بٹھانی ہے وہ یہ ایک نہ ایک دن ہم کو مرنا ہے اس کو ذہن میں بٹھا لیجی کب مرنا ہے نہیں معلوم کہاں مرنا ہے نہیں معلوم اور مرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اب قرآن کہتا ہے جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا فَالِحَا اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے عمل صالح کا پیکر بن جائے اس کی عبادت بھی اچھی ہو اس کی معاملاتی زندگی بھی اچھی ہو اس کے اخلاق بھی اچھے ہو اس کی عادتیں بھی اچھی ہو جب اس حال کے اندر وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کی شان کیا ہوگی تو یاد رکھیں اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ جب رب کی بارگاہ میں جائے گا تو رب میزوان ہوگا اور یہ مہمان بن کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں اللہ نہ کرے صد باہر نہ کرے باہر کی دنیا میں کوئی کمانے کے لئے بچا گیا اور اس کے بعد وہاں سے گھر لایا جا رہا ہے یا گھر وہ آ رہا ہے اور اللہ نہ کرے اس مگلنگ کا سارا سامان لے کر کے آئے پکڑا جائے تو اسے گھر پر جب لایا جائے گا اس کے گھر کی طرف تو آپ مجھے سچ بتائیے کوئی استقبال کرنے والا ہوگا یا ہتھکڑیاں لگی ہوں گی زنجیروں سے جکڑا ہوگا پولیس آگے پیچھے ہوگی یہ آنا بھی کوئی آنا ہوا اور ہی سانے والے کو دیکھ کر کے ماں کا کلیجہ پٹ جائے گا اس سے تو میرا بچہ وہاں ہوتا تو اچھا تھا باپا سینہ چھلنی ہو جائے گا لیکن ایک بچہ آ رہا ہے پردیس سے بڑی ڈگری لے کر کے آ رہا ہے کامیاب ہو کر کے آ رہا ہے کامران ہو کر کے آ رہا ہے تو ایرپورٹ پر ماں باپ بھی استقبال کے لیے ہوں گے اور لوگ بھی استقبال کے لیے ہوں گے اب نہ جانے ماں باپ کی خوشی کتنی ہوگی میں بتا نہیں سکتا ماں بھی پھولے نہیں سما رہی ہوگی باپ بھی پھولے نہیں سما رہا ہوگا یہ دو قسم کے آنے والے ہوئے اب ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کو اس دنیا سے جانا تو ہے خدا کے پاس مجرم بن کر جانا چاہتے ہیں یا مہمان بن کر کے جانا چاہتے ہیں اگر اس حال میں جانا چاہتے ہیں کہ فرشتے استقبال پنے تو گناہ کو چھوڑو اور نیک عمل کرو اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو آج اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے منکی باکس نکلا ہے اور اس کی وجہ سے بیماریاں پہل رہی ہیں تمہیں یہ پریکوشن لینا پڑے گا ہم ہر WHO کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں ماں پہنو پہنیا سینٹائزر استعمال کیا یہ کرو کر لیتے ہیں لیکن جب یہ کہا جاتا ہے مرو گے تو اللہ کی بھارکاہ کے اندر تمہیں اپنے عامال کا جواب دینا پڑے گا دیکھا جائے گا سوچیں گے یہ چل رہے ہیں اپنے کریم کی باتوں کا احساب اور ڈر اور قیام ہمارے دل میں قطعی طور پر نہیں جتنا بڑی مادرت کے ساتھ چاہتا ہوں برا لگے تو مجھے معاف کیجے گا جتنا حل کا آج کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کو لیتا ہے اتنا کسی اور کے ارشاد کو نہیں لیتا بالکل کوئی اہمیتی معاذ اللہ نہیں دیتا اور اگر اہمیت دیتا ہوتا تو خطیب جمعہ کو خطاب کرتے ہیں مقررین جلسوں میں خطاب کرتے ہیں آپ کی زندگی بدل جانی چاہیے تھی لیکن آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا کوئی احساس بھی نہیں اہمیت بھی نہیں وہی گناہ کرنا وہی نمازیں چھوڑنا وہی بےہیائی کرنا وہی برائیاں کرنا وہی بدکداری کرنا وہی آوارہ گردی کرنا کوئی احساس نہیں اگر کہا جائے گانے سنو گے تو جہنم کی آگ کا سیسا جہنم کا سیسا پکھلا کر تمہارے کانوں میں ڈالا جائے گا کوئی فرق نہیں پڑتا وہی گانے سننے میں گاڑی میں لگے ہیں مست آنکھوں سے غیر محرک کو دیکھو گے چہنم کی آنکھ کی سلاکھیں ڈالی جائیں گی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھاکتے ٹھاکتے دھاکتے بس موکتے گو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی کوئی مقام نہیں دیا اس لیے ہم بے وقات ہو گئے بے جگہ ہو گئے کنکر کی طرح لوگ ہمیں تھکا مار رہے ہیں پھیک رہے ہیں ہماری کوئی ویلیو نہیں رہ گئی مانتے ہو جب اللہ کو مانتے ہو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے کیوں اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصل اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتی قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا نیک عمل کرو نیک عمل کرو عبادات میں پر سے ٹھو جاؤ معاملات کے اندر پرفیٹ ہو جاؤ تمہارے اخلاق اچھے ہوں آج آپ دیکھیں بات کرنے سے لے کر چلنے پھرنے تک اور جلسوں میں آنے سے لے کر جلسوں سے جانے تک کہیں کوئی ڈسیپلین نام کی چیز ہمیں نظر ہی نہیں آتی عملِ صالح تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے عبادات معاملات اور اخلاق جب کسی بندے مومن کے اندر یہ تین چیزیں پیدا ہو جائیں کہ وہ عبادات میں بھی پرفیکٹ ہو معاملات میں بھی پرفیکٹ ہو اور اخلاق میں بھی پرفیکٹ ہو پوری دنیا مل کر اس کی زندگی کو برباد کرنا چاہے تو مولا فرماتا ہے میں اسے اچھی زندگی عطا کروں گا میں اچھی زندگی عطا کروں گا اور سن لو ہوگا وہی جو میرا مولا چاہے گا من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحجینہو حیاتا تجیبا قرآن دوسر قرآن دوسر مقام پر فرماتا ہے والعرض ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا صالحات زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا صبر اور حق کی جس نے وزیعت کی ساری دنیا تو گھاٹے میں رہے گی لیکن یہ چار صفتوں کا پیکر گھاٹے کے اندر نہیں ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمْ رَدَدْنَاهُ أَسْوَلَ سَافِلِينِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صالحات فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُون جا بجا قرآن مقدس میں ایمان اور عمل صالح کا ذکر کیا گیا خدا کی قسم مسلمان کی پہچان اس کے نیک عمل سے ہوا کرتی تھی جب پہی نیک عمل کرتا دنیا سمجھ جاتی تھی کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے میں ایک واقعہ بتاؤں نیک عمل کے حوالے سے دو یہودی ایک راستے سے جا رہے تھے راستے میں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا دونوں متعجب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پتھر راستے میں کیسے پڑا ہے ایک دوسرے بات کر رہے تھے یہ کیسے پتھر پڑا ہوا ہے کیا کوئی صفائی کرنے والا نہیں آیا ہوگا کیا وجہ کیدر پتھر پڑا ہوا ہے تو قربان جائیے ہماری پہچان پر کہ دوسرے یہودی نے کہا شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے اس لیے کہ اصل اگر مسلمان گزرتا تو مسلمان کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ یہ بھی ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا تو مسلمان پر یہاں سے گزرا ہوتا تو یہ پتھر یہاں پر نہ ہوتا یہ پتھر کنارے پر پڑا ہوتا یہ ہماری پہچان تھی اور آج ہماری پہچان کچھرے کا دھیر جہاں نظر آئے سمجھ دینا یہ ہماری پہچان گالی گلوچ ہماری پہچان مال کھا جانا لوگوں کا یہ پہچان وعدہ خلافی کرنا یہ پہچان آوارہ گردی کرنا پہچان سرہ اپنی پہچان کو تلاش کرو کہ کیسے وجہ کیا پہچان ہے ہماری ہماری پہچان بھول گئے فراموش کرتی ہے بدلو مسلمانوں اپنے آپ کو اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اللہ کی بات مانو نا اب لوگ اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے ایک بڑی پتے کی بات میں آپ کو بتا تو کیوں نہیں مانتے وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ جنت نظر نہیں آتی دوزخ نظر نہیں آتی نہیں مانتے اگر جنت نظر آ جائے تو مانیں گے دوزخ نظر آ جائے تو مانیں گے اس لئے ہلکے سے لیتے ہیں جنت اور دوزخ اور دیکھا جائے گا مرنے کے بعد سوچیں گے دیکھا جائے گا اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ شاید اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے ایک بڑی مچھلی تالاب میں بچوں کو ذرا چپ کر آئیے وہاں پر اکمت و دروش شریف پڑھنے میں ایک بڑی مچھلی تالاب کی چھوٹی مچھلی سے کہتی ہے کہ دیکھ اگر تجھے کہیں تالاب کے اندر گوشت کا ٹکڑا نظر آئے فوراں اس کو کھانے کے لئے مت بڑھنا فوراں اس کو کھانے کے لئے مت بڑھنا اس لئے کہ یہ کانٹے کے اندر گوشت کو جوہنل لگایا ہوا ہوتا ہے اور جو کانٹا ہوتا ہے نا وہ دھاگے سے بندہ ہوا ہوتا ہے اور دھاگا جو ہوتا ہے نا وہ شکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کھانے جائے گی نا تو فوراں کانٹے میں پھس جائے گی شکاری کا شکار ہو جائے گی پھر تجھے معلوم ہے کیا ہوگا پھر تجھے لے جا کر مارکٹ میں بیچا جائے گا پھر تجھے کاتا جائے گا مرچ مسالے لگائے جائیں گے اور پھر لوگ مزے سے کھائیں گے اب وہ چھوٹی سی مشلی پورے تالہ میں گھومتی ہے نہ اسے کوئی کاتا دکھائی دیتا ہے نہ دھاگا دکھائی دیتا ہے نہ مرچی نظر آتی ہے نہ مسالہ نظر آتا ہے نہ شکاری نظر آتا ہے جب کچھ بھی نظر نہیں آتا تو کہہ دیتے ہیں خالی بس یوں ہی بات کر رہی ہے اس میں اچانک گوشت کے ٹکڑے والا ایک کاتا نظر دکھائی دیتا ہے بھوک لگی چل پڑی اس کی طرف جیسے گئی کاتے نے پکڑ لیا باہر آئی شکاری نے اپنے قبضے میں کر لیا جب اسے کاتا گیا مرچ مسالہ لگایا گیا تو اسے پتا چلا اور محسوس ہوا میں تو سمجھتی تھی کہ خالی یہ باتیں ہی باتیں ہی مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا لیکن میں نے بڑی مچھلی کی بات مانڈی ہوتی تو آج میرا یہ انجام نہ ہوتا اسی کو ایک بہت بڑے جو ہے وہ دانشور نے لکھا ہے اس نے بڑے اچھے انداز سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو یہ کروگے تو انجام یہ ہوگا یہ کروگے تو انجام یہ ہوگا یہ کروگے تو انجام یہ ہوگا لیکن آدمی کو نظر نہیں آتا اس لیے سوچھتا ہے ہمیں تو کچھ ایسا نظر نہیں آتا تیری آنکھ کتنی اور تیری بات کتنی ذرا یہ تو دیکھ خبر دینے والا وہ ہے جس کی نگاہوں سے خدا بھی نہیں چھپا اس پہ تجھے خبر دی اس رسول نے تجھے بتایا ہے اور تجھے اپنے رسول کی باتوں کا خیال نہیں اس کا لحاظ نہیں کیوں نیشی نہیں کر رہے ہو کیوں دامر کو گناہوں سے نہیں بچا رہے ہو کیا موت کا آہنی پنجا جب کسی کی طرف بڑھے گا تو کسی میں طاقت ہے کہ اس کو پلٹا دے نہیں حضرت عبراہیم ابن عدہم رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے کہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پاتا حضرت کچھ مجھے بتائیں کیسے میں گناہ چھوڑوں کہا ٹھیک ہے اگر تو گناہ کرنا ہے اور اس نے کہا کہ مجھے گناہ کی اجازت بھی دے دی جائے تاکہ میں گناہ دیں اللہ اکبر ارشاد فرماتے ہیں بندے جب تیرے دل میں اللہ کی نافرمانی یا گناہ کا خیال آئے اسی وقت یہ بھی خیال کر لینا کہ میں اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا اس نے کہا اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا تو روزی دینے والا تو وہی ہے اس کے رزق کے بغیر میں زندہ کیسے رہ سکوں گا تو فرماتے ہیں یہ کیسا انصاف ہے جس کی کھانا اسی کی نافرمانی کرنا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اور کوئی بات بتائیں کہ جب تیرا دل گناہ کرنے کا چاہے تو اللہ کی زمین سے نکل کر کہیں اور جا کر کے گناہ کر اس نے کہا ساری زمین تو اللہ ہی کیے کوئی اور زمین تو ہے نہیں جہاں جا کر میں گناہ کر سکوں تو کہا اس کی زمین سے فائدہ اٹھا اور اسی کی زمین پر تو گناہ کر کہا حضور اور کچھ فرمائیں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روح قبض کرنے والا فریشتہ تیرے پاس آئے تو اس سے کہہ دے نا تھوڑی سی مولت دے دے میں توبہ کرلوں بعد میں تو میری روح قبض کرنا وہ بولے وہ کس کی سننے والا ہے وہ تو جب وقت آئے گا وہ آکر روح قبض کر کے چلا جائے کہ جس کی کچھ نہ چلتی ہو جس کے ساتھ ایسے معاملات ہوں اس کے بعد ہی وہ گناہ کے بارے میں سوچیں سوچوں زمین خدا کی جس پر بیٹھے ہو زمین خدا کی جس سے رزق تمہیں مل رہا ہے زمین خدا کی جس پر تم لیٹے ہو زمین خدا کی جو تمہیں اپنی آغوش میں لے گی اسی زمین پر تم گناہ کر رہے اللہ اکبر جانتے ہیں آپ قرآن کہتا قیامت کے دن یہ زمین بولے کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان فرمائیں یوم ایزین تحدتو اخبار رہا کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پر جو گناہ کرے گا زمین اس کے خلاف گواہی دے گی اور زمین پر جو نیکی کرے گا زمین اس کے حق میں گواہی دے گی آج پوری زمین پورا گھر پورا محلہ پورا مواشرہ ہمارے گناہوں پر گواہ ہے نیکی پر کہاں گواہ ہے کہاں نیکیاں ہم کر رہے ہیں راہ چلتے ہوئے گانے گل گناتے ہوئے آبھارا گردی کرتے ہوئے زبان پر نہ ذکر ہے نہ اذکار ہے نہ درود ہے نہ سلام ہے کچھ بھی لڑکے بھی گانے کنگنار ہیں لڑکیاں بھی گانے کنگنار ہیں بڑی عجیب سے تکی بڑھ گئے اس طریقے سے رہتے ہیں اور موج مستی کرتے ہیں جیسے خدا کو جواب دینے کا معاملہ ہی نہ ہو وہ لے گا اور پل پل کا حساب لے گا اس کو جواب دینا ہے اس کی بارگاہ کے اندر کیے ہوئے گناہ اور کیے ہوئے نیکیوں کے بارے کے اندر ساری چیزیں پیش کی جائیں گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جانتے ہوئے ہیں ہمارے آمال ہفتے میں دو مرتبہ حضور کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نیکیوں کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب گناہ دیکھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ میری امت پر کرم فرما میری امت پر کرم فرما اللہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں دن لحب میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حضور کا بھی کوئی لحاظ نہیں جیپ بھر کر گناہ ہو رہا ہے جیپ بھر کر آمارا گردی ہو رہی ہے اے رسولِ عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہمِ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو قرآن کہتا ہے اچھے کام کرو نیک عمل کرو جب نیک عمل کرو گے نا تو اللہ کی بارگاہ میں جب تم پہنچو گے اتنا تمہیں شرمِ ندگی ہوگی نہ مولا ناراض ہوگا بلکہ اس حال میں پہنچو گے کہ اللہ تم سے راضی ہوگا سب کی خوشی کا تم نے خیال کیا جملوں کو نوٹ کریں سب کی خوشی کا خیال کیا تمہیں خوشی نہ ملی لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کا خیال کرے اسے یہاں بھی خوشی ملتی ہے اور وہاں بھی خوشی نصیب ہو جائے گا دونوں جہاں بھی خوشی نصیب گناہ انسان کو بے چین و بے قرار کر دیتا ہے اور گناہوں کی سزا برداش کرنے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ ہی رائے کالا رنگ تھا حبشی صحابی تھے ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے گناہ کرتے میرے رب نے دیکھ لیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بس اتنا سننا تھا ایک چیخ نکلی میرے محبود نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا بس چیخ نکلی اور روح پرواز کر گئی یہ احساس تھا یہ خیال تھا یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے دھوکہ ہے ایک دھوکہ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے نہ یہاں کی خوشی پرمنٹ ہے نہ یہاں کا گھر پرمنٹ ہے نہ یہاں کے لوگ پرمنٹ ہے نہ یہاں کی چیزیں پرمنٹ ہیں کچھ چیز پر صاحب آجی ہے لیکن آخرت کی خوشی بھی پرمنٹ ہے اور آخرت کا گھر بھی پرمنٹ ہے ایک صاحب نے بنگلہ بنایا بڑا خوبصورت بڑا دیدہ زیب لوگوں کو دعوت دی لوگ آتے گئے بنگلہ دیکھیں کیا کلر ہے کیا فریج ہے کیا فرنیچر ہے کیا ڈیکوریشن ہے کیا جو ہے پڑھدے ہیں خوب تعریف کرنے لگے اس محلے میں ایک بزرگ رہتے تھے وہ شخص اس بزرگ سے عرض کرتا ہے حضور آپ بھی آ کر میرے گھر میں دو قدم رکھ دیں تو میری خوشی ہوگی مجھے خوشی ہوگی اور میری قسمت کی میراج ہوگی بزرگ تشریف لے گئے دیکھا اچھا بیٹا چلیں تو وہ شخص کہتا ہے کیا حضور میرا گھر آپ کو پسند نہیں آیا کیا میرا گھر آپ کو پسند نہیں آیا ارشاد فرماتے ہیں بیٹے اس بنگلے میں جو بھی رہے گا مر جائے گا پڑھا دیکھا بندہ تھا اس نے کہا حضرت بنگلہ ہو جھوپڑا ہو فلیٹ ہو اس میں کوئی بھی رہنے والا تو پرمنٹ تو رہنے والا نہیں ہے مرے گے تو سب ہی بنگلے میں رہنے والا بھی مرے گا جھوپڑے میں رہنے والا بھی مرے گا تو موت تو سب کو ہے کیا کوئی ایشہ بھی گھر ہے جہاں موت ہی نہ ہو کہا ہاں یہ تیرا سوال اب صحیح ہے فرمایا ہاں وَأَنَّدْدَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْعَيَوَانِ آخرت کا گھر وہ گھر ہے جہاں موت ہے ہی نہیں زندگی ہی زندگی ہے ہم جہاں ٹیمپرری رہنا ہے وہاں کی تیاریاں تو زیادہ کرتے ہیں جہاں پرمنٹ رہنا ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اگر خیال آ جائے کہ وہاں کیا چیز کام آئے گی تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں لیکن خیالی اوجل ہو گیا ہے پوری زندگی کی توانائی خرچ کر رہے ہیں اسی دنیا کی یہیں کی زندگی کے لیے یہیں کی آنام کے لیے یہیں کی آسائش کے لیے مجھے تو حضور صدر الشریعہ علی رحمہ کی ایک بات یاد آتی ہے تو ان کے اس عمل پر رشک آتا ہے ترابی پڑا رہے تھے جیسے ہی سلام پیرا انہوں نے کسی نے آ کر اطلاع دی حضور آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا کہا انہا لیلہ و انہا لیلہ راجی ٹھیک ہے پہلے میں اپنی ترابی مکمل کرلوں پھر گھر جاتا ہوں کیا جذبات ہے یہ نہیں کہ چھوڑ کر کے بھاگے یہاں سر میں در دو ہوتا نماز کی چھٹی کربلا کے واقعات سنتے ہو سجدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہو لیکن سجدے کی تڑپ پیدا نہیں ہوتی سجدے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا کیا ہو گیا ہے کس طرف جا رہے ہو چینج کرو اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو اللہ کے فرمان کو حق سمجھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حق سمجھو اور اس کو حق سمجھتے ہوئے مانتے ہوئے اس پر عمل کرو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کافر بھی حضور کے فرمان کو سچا مانتا ہے آپ کو معلوم ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر کہے گا ہاں ہونا یہودی جن یہاں پر یہودی موجود ہے یہودی مارے جائیں گے لیکن ہاں جو غرقت درخت کے پیچھے چھپ گیا پناہ لی اس میں وہ بچ جائے گا آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی اس وقت اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ یہی درخت لگائے جا رہے ہیں کہ جب مارے جائیں گے تو حضور نے فرما دیا اس درخت کے پیچھے پناہ مل جائے گی تو حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی یہودی بھی حضور کی بات وہ سچا مانتا ہے ہوگا دیکھا جائے گا سوچیں گے کسی سے کوئی دروش شریف پڑھ تمہاری پریشانی رہا ہے بہت زمانے سے پڑھ رہا ہوں اور کوئی چیز بتائیے یہی حال ہو چکا ہے ڈے بائی ڈے ایمان کمزور سے کمزور ترین ہوتا جا رہا ہے اور اس کی تباہی ہماری نگاہوں کے سامنے اس سے بربادی ہماری نگاہوں کے سامنے تو بدلو اپنی سوچ کو بدلو اپنے افکار و نظریات کو ایک چیز ذہن کے اندر رکھو ہم یہاں پرمنٹ رہنے کے لئے نہیں آئے اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی اس حال میں ملاقات ہو کہ مولا ہم سے راضی ہو اور اس کو راضی کرنا ہے تو کیا کرو نیک عمل کرو کیا کرو بولیے نیک عمل کرو گناہوں سے بچو اور نیک عمل کرو جب گناہوں سے بچو گے اور نیک عمل کرو گے تو پھر پروردگار جللہ جلالہ راضی ہو جائے گا اسی لئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کرتے تھے اس لئے کہ اعتبار خاتمے کا ہے نا سندگی بر آدمی نیکی کرے آخر میں کوئی ایسی لگزش ہوگی جس کی وجہ سے پروردگار جللہ جلالہ کی عذاب کا شکار ہو جائے تو اس کی زندگی کی ساری عبادتیں تو ختم تو خاتمے کا اعتبار ہے تو صدیق اکبر دعا کرتے تھے اللہ مجعل خیر عمری آخرہ ہو و خیر عملی آخرہ ہو و خیر ایامی یوم القاق دعا کرتے تھے اللہ میری عمر کا آخری حصہ اچھا ہو میری زندگی کا آخری عمل بھی اچھا ہو اور میرے مولا تجھ سے میری ملاقات ہو تو وہ اچھی طریقے سے ملاقات ہو یہ دعا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مجعل کیا کرتے تھے تو بدلو اپنی سوچ کو بدلو اپنے افکار و نظریات کو درو اللہ سے درو گناہ سے بچو گناہ کا خیال آئے تو یہ سوچو کیا اس کی سزا برداشت کرنے کی طاقت ہے جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ کیفیت پیدا ہوگی نا تو پھر چٹائی پر بھی نیند آئے گی اور سکھن کی زندگی گزرے گی اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی خوشنودی حاصل ہوگی اب یہاں تو ملاقات کی بات ہوگئی اب زمین پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملاقات کی تمنہ کرتے ہیں کہ کاش اللہ سے ملاقات ہو اور اس حال میں ہو کہ مولا ہم سے راضی ہو اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مرنا ہی نہیں چاہتے اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتے اب جب اس کو میں پڑھتا ہوں تو میری اقل دنگ رہی جاتی وہ کون لوگ ہیں اور ان کی صفت کیا ہے تو قرآن کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو مجھ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ خوش ہے دنیا کی زندگی میں وہ خوش ہے اور مطمئن ہیں بداہر یہ آئی کریمہ کافروں سے متعلق نازل ہوئی لیکن اگر اس فکر کو دیکھا جائے تو آپ کو یہ فکر مسلمان کی بھی نظر آئے گی بس یہاں کی زندگی اچھی سی گزر جائے یہ مل جائے وہ مل جائے ایسا ہو جائے یہاں کی موت کا نام سنتے ہی گبرات میرے بھائی موت تو اس کے وقت پر آنی ہی آنی ہے ہم دنیا کی زندگی سے بہت خوش ہیں اور مطمئن ہیں قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں اب ایسے لوگوں کے لئے کیا ہے ان کے لئے جہنم ہے ان کے لئے جہنم تو اس دنیا کے اندر دنیا کی محبت میں زندگی نہ گزارو اور یہ نہ سوچو کہ یہاں پرمننٹ رہنا ہے ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ہماری یہ آزاز زمین سب گواہی دیں گے کہ ہم نے اس سے کیا کیا ہے اس لئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھیں جسے بھی اللہ سے ملنے کی امید ہو اور جو ملنا چاہتے ہو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے جب اس کی یہ کیفیت ہوگی تو اللہ عزوجلہ سے جب ملاقات ہوگی اللہ اس سے راضی ہوگا اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا سب کو سمر جایا کرتا ہے اس کے سارے کام بن جایا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کو حق مانو اللہ کی کتاب کو سچی مانو اس کے ایک ایک نکتے پر یقین رکھو اور اس میں جو کہت دیا گیا ہے اور جو فرما دیا گیا ہے اس میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں ہو سکتا وہ سب کو سچا ہے جب اس پر یقین کے سنو گے اور عمل کرو گے تو دنیا آخر دونوں سمر جائے گی کل سے پرسوں سے ہو سکتا ہے نئے سال کا آقاز ہو اسلام نئے سال کا کیا پلان ہے آپ کے پاس کچڑے سے شروع کرو گے کتنی دیکھ چڑھائیں گے اس پلان کے ساتھ شروع کرو گے کیا ہے پلان ایک پلان میں دے دیتا ہوں ایک پلان اور وہ پلان یہ ہے نئے سال کا آغاز گناہوں سے رونے اور آنسو بہا کر توبہ کرنے سے شروع کرو خوب رو اپنے رب کی بارگاہ مولا بہت گناہ کی اس کے نقصانات ہم نے کچھ سال میں دیکھ لیے مولا ہم توبہ کرتے ہیں ہم معافی مانگتے آئندہ گناہ نہیں کریں گے رو خوب رو خوب گریوزاری کرو اس لیے کہ یاد رکھیں جس طریقے سے کھیتی کے اگنے کے لیے بارش ضروری ہوتی ہے ایسے ہی اللہ کی رحمت کے نزول کے لیے آنسو ضروری ہوتے ہیں اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں ایک پیر صاحب تھے بزرگ تھے لوگ ان کے پاس آتے تھے بابا بھوکا ہوں تو بابا کے پاس بیچاری کے پاس بزاہی کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن بہت موتقید لوگ تھے اے بیٹا اس کو کھانا دے دیں پیرے خاتے میں لکھ لینا ایمیٹا اسے راشن دے دیں میرے خاتے میں لکھ لینا اس طریقے سے وہ بابا سب کو کھلایا کرتے سب کھاتے رہتے ایک دن ایک کاؤنٹ کے اندر لوگوں کے بابا کا کرزہ بڑھ گیا سب ایک ساتھ میں آگئے بابا کی پاس بابا بہت ہو گیا پیسہ تو دو بیٹھو بیٹھو بابا نے بٹھا دیا سب کو سب بیٹھے رہے ایک یتین بچہ پتاشا لے کر بیشنے کے لئے نکلا بابا نے اس کو بلا ادھر آئدھر 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 وہ یتین بچہ ہے کہاں جتنے بیٹھیں سب کو پتاشا کھلا دیں اسے سب کو کھلا دیا پندرہ منٹ کے بعد بابا سے کہتا ہے بابا پیسے تو دو حالانکہ یتین بچہ یہ سوچا کہ میں نے پتاشا کھلا دیا ایک ہی جھٹکے میں سارا مال بگ گیا گلی گلی کھونے کی ضرورت نہیں میرا تو کام ہی ہو گیا اب پندرہ منٹ کے بعد بابا سے کہتا ہے بابا پتہ سا کہ پیسے تو دو کہا بیٹھ جیسے سب بیٹھے تو بھی بیٹھ جا بیٹھ گیا وہ بھی بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد بچے نے بابا سے کہا بابا میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی مجھے پیسہ دے دیجئے میں جاؤں گھر پر بابا نے کہا بیٹھ سب بیٹھے تو بچے سے تو آپ دیکھتے ہیں کھلونا بھی مانگتا ہے نہیں دو تو رونا شروع کر دیتا ہے بچہ تھا رونا شروع کر دیا اتنا رویا اتنا رویا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اس کے روتے وقت جب اس نے بہت رویا نا تو ایک بابا کا مرید آیا ہاتھ میں اشرفیوں کی دھیلی بھر کر کے دروازے پہ دستک دی حضور قبول فرمائے بابا نے کہا ماشاءاللہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے سب سے پہلے بچے کو اچھی طریقے سے پیسے دی پھر اس کے بعد جتنے کرد مانگنے والے تھے سب کو دیئے جب سب کو بانٹ چکے تو ایک شخص جو کرد لینے والا تو اس نے کہا بابا یہ تو بتائیے ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تب آپ کا مرید نہیں آیا لیکن یہ بچہ رویا تو آپ کا مرید آگیا وجہ کیا ہے اللہ اللہ جواب سنوئے بابا فرماتے ہیں اللہ کی رحمت آنسو نکالنے والوں پر برسا کرتی ہے یہ بچہ رویا تو اللہ کی رحمت کو پیار آگیا بچہ رو رو اللہ کی بارنا گریوں زاری کرو گناہ کر کے ہنس رہے ہو گناہ کر کے کہے لگا رہے ہو گناہ کر کے کھانا نہیں چھٹ رہا گناہ کر کے تمہیں اٹمینات نصیب ہو رہا ہے کیسی زندگی بنا رکھی ہے رو نئے سال کے آغاز میں رو مولا تجھے ہم نے بہت ناراض کیا ہمیں تم ماں فرما دیں اس تمسیل سمجھنے سمجھانے کے لئے ہے ماں اپنے بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی یہ ماں کی ممتہ ہے اس سے کئی گناہ زیادہ کروڑوں عربوں گناہ زیادہ میرے رب کی شان ہے وہ بھی اپنے بندوں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ پاتا اس لئے کہ وہ جتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے دنیا میں کوئی انسان کسی بندے سے اتنا پیار کرتا ہی نہیں ہوگا میرا رب تو خالق ہے وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرم رو اس کو مناؤ کچڑے کا پلان بنا کر اس کا پلان بنا کر رکھو یہ سب چیزیں پہلے اپنے آپ کو صاف کرو پھر دیکھو اس کی کرم نوازی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نیاز بغیرہ کا اور کچڑے کا ہے تمام نہ کرو یہ ناجائز حرام یہ نہیں کہتا لیکن جو کرنا ہے وہ کرو توبہ کرو معافی مانگو اور دعا کرو اے اللہ کردار حسین کا صدقہ آتا فرما دے جبل استقامت تھے امام حسین اللہ کو بھی استقامت فی الدین کا جذبہ آتا فرما دے جو قوم بڑی معذرت کے ساتھ جو قوم امام حسین کی شہادت کے واقعے کو سن کر واقعے کو سن کر آنسو تو بہائے نین قربان کرنے کا جذبہ نہ رکھتی ہو وہ قوم امام حسین کی بھارگاہ میں کیا خراج عقیدت پیش کر دے بدلو چیز درو اپنی زندگی کو اور آس سے گناہوں سے رشتے کو توڑو رب سے اور نیکی کے رشتے کو جوڑو اللہ تعالیٰ آقا کریم رب فرحیم علیہ التحیت و تسلیم کے صدق و تفیل ہمارے گناہ بھائے کے والد یا والدہ والد ان کے والد کے اس آل سواب سے متعلق انہوں نے یہ محفل سجائی جس میں ہم اور آپ حاضر آئے اسی لئے میں نے تھوڑی سی یہ بات اللہ سے ملنے کے حوالے سے کہی اللہ رب العزت جللہ جلال ان کے والد کی مغفرت فرمائے اور پرورتکار جللہ جلال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و تفیل ہمیں ایسے کاموں کی توفیق اطاف فرمائے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ